ونڈ ڈش کے قانون پر عمل درامر، ڈی سی لاہور انیکشن، عمر شیر چٹھا کے میریز ہالز کے دورے ایک سے زیادہ ڈشز کی تیاری پر رائل فورٹ مارکی کو سیل کر دیا مینیزر گرفتار جبکہ کھانا بھی زب کر لیا، حالی روڈ، کالیز روڈ اور گل برگ میں بھی شادی ہالز کی چیکنگی مزید تفصیلات راہو دلشاد حسین سے جانتے ہیں، راہو دلشاد کاروائی کا حوال بتائیے گا بلکل احسن، صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ شکایات شادی ایکس کے حوالے سے محصول ہو رہی تھی اوقات کار کی خلاف بردی بھی کی جا رہی تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ونڈش وائلیشن بھی تواتر سے ریپورٹ ہو رہی تھی جس پر ڈپٹی کمیشنر لاہور، عمر شیر چٹھا خود میدان میں نکلے ہیں اور آج گوشتہ روز نو زونز میں جو اڈیشنل ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کو جو ٹاسک ہے وہ تفویز کیا گیا لیکن آج خود منیٹرنگ کرنے کے لیے ڈپٹی کمیشنر لاہور نکلے اور مختلف مقامات پر انہوں نے چیکنگ کی اور موقع پر ہی وائلیشن کرنے والے جو شادی ہال سے ان کو جرمانے بھی چکے آپ بھی ابتہائیں گے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا راہو دلشاد خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے گرمی کی شدت میں اضافہ سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان یکم جون سے اکتیس جولائے تک چھٹیاں ہوں گی سکول سربراہان کو اکتیس مائے تک سلیبس جاری کرنے کی ہدایات جبکہ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو ایلڈ جاری کر دیا شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری نہ نکلنے کا مشورہ محکمہ تعلیم نے بچوں کو گرمی کی چھٹیوں کا کام اکتیس مائے تک دینے کی ہدایت جاری کر دی پہلی سے آدمی جماعت تک کے نتائج کا اعلان بھی اکتیس مائے سے قبل کیا جائے گا گرمی کی چھٹیوں کا سلسلہ اکتیس جولائے تک جاری رہے گا سرکار سکولوں کے بچوں کو نیا سلیبس گرمی کی چھٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا یکم اگر سے نیا تعلیمی سال شروع ہوگا گرمی کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر ایک روپے چھتیس پیسے اضافے کے بعد ایک سو نوے روپے دو پیسے کا ہوگا انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید ایک روپے چھتیس پیسے مہنگا ہوا ہے سٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قدر چاری کر دی ہے نئی قدر کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ایک دن میں روپے کی قدر میں صفر اشاریہ سات دو فیصد کمی ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک اشاریہ پانچ صفر روپے مہنگا ہوا ہے اور اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو اکانوے اشاریہ پانچ صفر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے سرکاری اداروں کو شمسی طبانائی پر منتخل کرنے کا منصوبہ 36 کروڑ 30 لاکھ کہاں خرچ ہوئے مہکمہ طبانائی کا حساب دینے سے انکار مونیٹرنگ ٹیم کو مطلوبہ دستاویزات نہ دیں ڈی جی ایم این ڈی نے ایویلویشن کے لیے ریکارڈ مانگا تھا سابق دور حکومت میں سرکاری اداروں کو شمسی طبانائی پر منتخل کرنے کا منصوبہ بنایا کیا تھا جس پر پروجیکٹ کی ایویلویشن کے لیے ڈی جی ایم این ڈی کی منیٹرنگ ٹیم مہکمہ طبانائی سے منصوبے کے متعلق سرکار ریکارڈ مانگا لیکن بیشتر دستاویزات ٹیم کو فراہم نہیں کیے گئے جس میں سرکاری دستاویزات کے مطابق ٹینڈر سے لے کر پی سی ون اور سولر پینل کے میار کے رپورٹ تک فراہم نہیں کی گئے شمسی طبانائی پر منتخل کرنے کے لیے چند اداروں پر 36 کروڑ 30 لاکھ کا تغمینہ لگایا گیا زرائے کے پہنے ہیں کہ حکومتی اداروں ہیں مہکمہ طبانائی سے منصوبے پر بیشتر دستاویزات مانگے جو مہیا نہیں کیے گئے مہکمہ طبانائی سے یہ ریکارڈ اس وقت مانگا گیا جب سیکیٹری طبانائی وزیراعلا کے پرنسپس سیکیٹری آمیر جانتی لاہور میں ٹوین ٹاور کا منصوبہ شیرپاؤ بریز کے اطراف ارازی کی نشاندہی الڈی اے نے ڈی سی آفیس کو مراسلہ بھیج دیا وزیراعظم شہباز شریف کو دورہ لاہور پر بریفنگ دی جائے گی ملائشیا کے ٹوین ٹاور کی طرز پر جرمہ ٹاور بننا ہے ٹوین ٹاور کی تعمیر کے لیے ارازی منتقلی کے بعد دونوں طرف کی ارازی کی منتقلی کے بعد وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی ٹوین ٹاور کی تعمیر کے لیے موزہ اچھرہ انیس کنال تیرہ ملے جبکہ موزہ میاں کی بتیس کنال آٹھ ملے سرکاری ارازی کی نشاندہی کی گئی الڈی اے نے ڈی سی لاہور کو موزہ اچھرہ کی انیس کنال تیرہ ملے جبکہ موزہ میاں میں بتیس کنال آٹھ ملے سرکاری ارازی کی منتقلی کا مراسلہ لکھ دیا ڈیریکٹر ہاؤزنگ فائف الڈی اے نے ڈپٹی کمیشنر لاہور کو ارازی منتقلی کا مراسلہ لکھ دیا مراسلے کی مطابق موزہ اچھرا کی انیس کنال تیرہ ملے ارازی سینٹرل گورنمنٹ کی ملکیت ہے شیرپا برج کی دائیں جانب سرکاری ارازی پر محکمہ سینڈ ویو کی ورک شاپ ہے ڈپٹی کمیشنر نے مجاوزہ ارازی کی منتقلی کیلئے ہدایات جاری کر دی واسا کی بلنگ سسٹم اپ گریڈیشن شہریوں کے گلے پڑ گئی دو ماہ سے نئے کنیکشن کا حصول مشن ایمپوسیبل بن گیا سسٹم میں اپ گریڈیشن کے باعث دو ماہ سے ڈیمانڈ نوٹس زاری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے پہلے ہی مالی طور پر خسارے میں ڈوبا واسا نئے کنیکشن نہ دینے سے مزید ریمنیوں نقصان کر بیٹھا ہے واسا ذرائع کے مطابق دو ماہ سے واسا لاہور میں نئے کنیکشن کی ڈیمانڈ نوٹس جاری نہیں ہو سکے ذرائع کے مطابق سوفیر تبدیلی اور اپ گریڈیشن کا بہانہ بنا کر نئے کنیکشن کا حصول بند کر دیا گیا ہے کنیکشن بندی سے سارفین کو شدید پریشانی اور مہکمے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ڈیپوٹی ڈیریکٹر ریمنیو فخر وٹو کا موقف ہے کہ سسٹم اپ گریڈیشن سے سینٹرل ڈیٹا سینٹر سے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے کا نظام متاثر تھا نئے کنیکشن اور ڈیمانڈ نوٹس کے حصول کو فعال کر دیا گیا ہے پاسہ حکام کے مطابق کل سے شہری معمول کے مطابق مکمل طور پر نئے کنیکشن اور ڈیمانڈ نوٹس حاصل کر سکیں گے کنصاف آفٹرنون سکول میں زیرے تعلیم ایک لاکھ بہتر ہزار طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا اسادزہ نے کانٹریکٹ ختم ہونے پر طلبہ کے سالانہ پیپر لینے سے انکار کر دیا محکمہ تعلیم نے طلبہ کا پیپر صبح کی شفٹ میں لینے کی ہدایت کر دی کانٹریکٹ ختم ہونے سے اسادزہ نے سالانہ پیپر لینے سے انکار کر دیا اسادزہ سے تیس اپریل تک کا کانٹریکٹ کیا گیا تھا سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے انصاف آفٹرنون سکول کے بچوں کیا پیپر صبح کی شفٹ میں لینے کی ہدایت کر دی ہے ذرائع کے مطابق گرمی کے چھٹیوں کے بعد بچوں کو سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے کے لیے اسادزہ سے دوبارہ کانٹریکٹ کیا جائے گا آئندہ سال بھی اسادزہ سے کانٹریکٹ کی مدت نومہ رکھی جائے گی جنہ ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو چوبیس گھنٹے کا وقت دے دیا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو چوبیس گھنٹوں بعد لاہور کے تمام ہسپتالوں کے آؤٹڈورٹ بند کر دیں گے جنہ ہسپتال کی اوپی ڈی میں وائی ڈی اے پنجاب کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی جس میں صدر ڈاکٹر دانی شاوان سینئر رہنماؤں ڈاکٹر حامیج جگ ڈاکٹر نویر ڈاکٹر خلیق رحمان سمیت ینگ ڈاکٹرز کی کسی تعداد موجود تھی اس موقع پر سینئر رہنماؤں وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر حامیج جگ کا کہنا تھا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو لاہور کے بعد پنجاب کے دوسرے شہروں کے ہسپتالوں کی اوپی ڈیز بند کی جائیں گے انہوں نے کہا کہ جنہ کے علاوہ جن ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو برطرف کیا گیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم جمہوری دور میں ہیں آواز اٹھانا ہمارا حق ہے پرنسپل عارف تجمل کی مدت ختم ہوئے کافی وقت ہو گیا ساتھ جلائی دوہزار اکیس کے بعد سے وہ غیر قانونی طور پر یاسمین راشد کی وجہ سے مسلط ہیں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے پنجاب حکومت کو چوبیس گھنٹے کا وقت سے دے دیا گیا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو چوبیس گھنٹوں بعد لاہور کے تمام ہسپتالوں کے آؤٹڈور بند کر دیے جائیں گے میلکر یونیورسٹیز کے وی سی سابقہ وزیر صحت پنجاب کی منشاہ پر تائینات کرنے کی کوششوں کا انکشاف ہوا سابقہ پی ٹی آئی حکومت کی من پسند ڈاکٹرز پر مشتمل سرچ کمیٹی بدستور فال یاسمین راشد کی قریبی دوست ڈاکٹرز سلمہ حق کی سربراہی میں سرچ کمیٹی کا اجلاس بارہ میرے کو بلا لیا گیا پی ٹی آئی حکومت نے سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی قریبی دوست ڈاکٹرز سلمہ حق کی سربراہی میں سرچ کمیٹی قائم کر کے منظور نظر نئے وائس چانسلرز کی تقریری کا ٹاسک سونپا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں لاہور میں صوبے بھر کی سرکاری میڈیکل یونیورسٹریز میں قبل از وقت ہی نئے وائس چانسلرز کی تقریری کامل شروع کیا جو تحال چاری ہے اس سلسلے میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود نئے وائس چانسلرز کی تقریری کامل آگے بڑھانے کیلئے بارہ مائی کو سرچ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سابق حکومت کے ایجنڈے کے تحت نئے وائس چانسلرز کی تقریری کامل مکمل کرنے کی کوشش چاری ہے ذرائع کے مطابق میڈیکل یونیورسٹریز کے موجودہ وائس چانسلرز کی مدد جولائی میں ختم ہو رہی ہے لیکن پی ٹی آئی حکومت نے منظور نظر افراد کو مبینہ طور پر نوازنے کیلئے تین ماہ قبل ہی نئے وائس چانسلرز کی تقریری کامل شروع کیا سابق حکومت بیسیس کی مدد ختم ہونے سے تین ماہ قبل نئے وائس چانسلرز کی تائناتی کیلئے کوششا ہے فلم سٹار ریمبو بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آگئے ایف بی آر نے کرولا جی ایل آئی گاڑی اساس اجات میں ظاہر نہ کرنے پر فلم سٹار ریمبو پر چار لاکھ اکیاسی ہزار روپے انکم ٹیکس آئیت کر کے نوٹس زاری کر دیا ایف بی آر نے کرولا جی ایل آئی گاڑی اساس اجات میں ظاہر نہ کرنے پر فلم سٹار ریمبو پر ٹیکس آئیت کر دیا ریمبو کے نام سے مشہور فلم سٹار افضل خان نے سال دوہزار سولہ میں کرولا جی ایل آئی خریدی لیکن گاڑی اپنے اساس اجات میں ظاہر نہ کی ایف بی آر نے سائز این ٹیکسشن سے گاڑی کی ریجسٹریشن کا ریکارڈ حاصل کر کے فلم سٹار ریمبو پر چار لاکھ اکیاسی ہزاروں پر انکم ٹیکس آئیت کر دیا ایف بی آر نے فلم سٹار ریمبو کو گلبرگ تھری میں باقے رہائشگاہ پر نوٹس بھیجوا دیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا بیوریجز فیکٹری پر چھاپا غیر میاری اجزاء سے تیار کیا گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی نے جڑا والا روڈ پر بیوریج فیکٹری پر چھاپا مار کاروائی کی بغیر میاری اجزاء سے تیار کردہ تین سو اسی لیٹر جوس پنگ کر دیا گیا پروڈیکشن ایریا میں لال بیک چھپکلیوں اور مکھیوں کی موجودگی پر فیکٹری کی انتظامی پر جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی شویف خان جدون کا کہنا تھا کہ انتہائی ناکس سٹوریج بدبودار ماحول اور ملازمین کے میڈیکل کی ادم دستیابی کے باعث کاروائی کی گئی ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے اندیا دیا کہ مارکیٹ میں ناکس پیکنگ والی اشیاء کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی پولس اور ظلی انتظامیہ سمیت منشیات پر قابو پانے والے اداروں کی ادم توجہی شہر کے سینتیس مقامات پر نشائیوں کے ڈیرے چپورجی چوک لکشمی چوک داتا دربار کے گردو نوار ٹیکسالی علی پارک اور مسلم ٹاؤن سمیت نہر کے اطراف میں نشائیوں کے پکے اڈے قائم ہو گئے اس کے دریئے لوگ اس نشائے میں انوال ہوتے ہیں اس پہ ہم نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے اور ڈریک انسپیکٹرز کو انوال کر کے ان پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں پہلے بھی ان پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ دو مہینے کے لیے جب تک وہ گرفتار رہے اس کا جو ریشو ہے کافی نیچے آگئی تھی اب پھر ہم اس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں باقی منشاہات کے پرچے تو بیشمار ہوئے ہیں لیکن میرا فوکس یہ ہے کہ جو مین ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے شہر بھر کی عدالتوں میں ہونے والے اہم کیسز کی سماک کہوال اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ارکین اسمبلی کی حمزہ شہباز کی حلس برداری کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل بارہ مائی کو سماکت کے لیے مقرر کر دی جس سے صداقت علی خان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ دو پہر ایک بجر سماکت کرے گا مسلمی قنون کے بینٹ نیفالٹر ایم پی اے کی نا اہلی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے ایم سی بی نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ارشد جاوید ملائچ نے پنجاب انٹرپرائز کے نام سے ساڑھے انیس ملین روپے کرد لیا تھا عدالت سے نا اہل کرنے الیکشن کمیشن اور سپیکر اسمبلی کو رکنے اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دینے کی ستدا کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جس سے صداقت علی خان اور جس سے شہرام سروت چودری نے سزائے موت کے قیدی کی بریت اپیل منظور کر لی ہے عدالت نے جشم دید گواہوں کی موقع پر موجودگی ثابت نہ ہونے کے باعث دلاور خان کی سزائے موت کل ادم قرار دی ہے ہائی کورٹ نے قتل کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے قیدی عبد الرشید اور عمر قید پانے والے شاہ نواز کو مقدمے کے اندراج کے چھ سال بعد بری کر دیا ہے عدالت نے جنب ثابت نہ ہونے پر سزا کل ادم قرار دے دی ہے نون لگی رہنما حنیف عباسی کی الفی ڈرین مقدمے میں سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے اپیل کی جلد سماعت کرنے اور کیس لاہور منتقل کرنے کی متفرق درخواست کا معاملہ قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد نے این ایس سے 18 مائی کو جواب طلب کر لیا گلوکارہ میشا شفی کی ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کورٹ میں بیان دینے کی درخواست کی ہائی کورٹ میں سماعت میشا شفی کے وکیل کی ادم حاضری کی وجہ سے سماعت بغیر کاروائی 18 مائی تک ملتوی کر دی گئی غیر میاری کھانے اور شکایات پر بتمیزی سے پیش آنے پر شہری ہوتل مالک کے خلاف عدالت پہنچ گیا ساری فدالت پارک لائن ہوتل ایم ایم عالم کے منیجر کو 25 مائی کو طلب کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے برطانیہ کے ہائے کمیشنر کریشنر ٹرینل کی ملاقات ہوئی کریشنر ٹرینل نے حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت عالی کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا پنجاب حکومت کے ساتھ تعلیم صحت اور دیگر سماجی شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے برطانیہ کے ہائے کمیشنر نے ملاقات کی کریشنر ٹرینل نے حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت عالی کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلسپی کے امور پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلے خیال کیا گیا حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ ترقی اور خوشالی کے سفر میں ہم پارٹنر ہیں پنجاب میں تعلیم صحت امن و امان اور دیگر سماجی شعبوں میں بہتری کے لیے برطانی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیگی رہنماؤں خواجہ سلمان رفیق کی صدر کینٹ وارڈ ایک کے مسائل کے حوالے سے میٹنگ اس موقع پر وائس پریزیڈنٹ نائم شہزاد بھٹی میمبر کنٹونمنٹ رزوان شفقت میمبر کنٹونمنٹ سید اخلاص شاہ امران میوس امید دیگر موجود تھے خواجہ سلمان رفیق نے علاقہ مکینوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے کہا کہ وارڈ ایک میں نکاسی آپ صاف پانی کے فراہمی پیچور کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا منہا یونیورسٹی لاہور میں سینٹر آف ریسرچ اینوویشن ان میری ٹائم افیرز کے ذریعہ تمام سمندری امور کے موضوع پر نمائش کا احتمام کیا گیا نمائش میں نامور آرٹس ڈاکٹر جویڈیا نباہت کے میری ٹائم افیر کے مختلف پہلوں پر بنائے گے ویجول آرٹ شائدی اور ریالٹی آرگومنٹس کے فن پارے رکھے گئے تھے دو روزہ نمائش کا افتتاہ ناظمی آلہ منہاج القرآن انٹرنیشنل خورم نواز گھنڈا پور نے کیا سمندری امور کے نامور عالمی محقق وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کہا سمندری امور پر نمائش کے نکات کا مقصد نوزوان نسل کو اس شعبے کی اہمیت اور ملکی ترقی میں اس کے کردار کو اجاگر کرنا ہے نمائش میں ڈاکٹر جویڈیا نباحت نے شرقہ کو سمندری امور کے ویجول آرٹ فن پاروں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی لاہور کالیز برائی خواتین یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کے زیرہ تمام مقابلہ فن خطاتی اور نمائش کا انکار وائس چانسلر لاہور کالیز فور ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے نمائش کا افتتاہ کیا لاہور کالیز برائی خواتین یونیورسٹی میں مناقضہ مقابلہ فن خطاتی اور نمائش میں ایران سے پیام نور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر تکیزادہ اور دیگر نے شرکت کی گورمنٹ گریجویٹ کالیز فور گل سمنباد کے چوبیس میں سالانہ کونموکیشن کا دوسرا اور آخری روز اس تقریب میں ڈی پی آئی کالیجز ڈاکٹر آشک حسین اور ڈیریکٹر کالیجز شہزاد منور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی آخری روز سائنس کی تین سو انتیس طالبات کو ڈگریان دی کر کالیج کی پریزپل پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ فریدی نے بھی کونوکیشن میں خصوصی شرکت کی جبکہ ڈی پی آئی کالیجز ڈاکٹر آشک حسین نے سائنس کی تین سو انتیس طالبات میں ڈگریان تقسیم کی ڈاکٹر آشک حسین کا کہنا تاکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سب سے اہم ایویٹ یہ کونوکیشن ہوتا ہے جب ڈگری کی شکل میں آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملتا ہے ہم چاکرے کے اسی سال سنووں پی ایس ٹوریزم اینڈ ہاسپیٹیلیٹی پینیج میں اس کالیج میں ہم نے پرو کرواتا انچارچ کونوکیشن ڈاکٹر شازی عرفان ڈاکٹر آرفان زری بشراپربین اور ربینہ منیر نے نہایت امدہ انتظامات کیے جس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ فریدی نے کہا کہ طالبات آج اہد کریں کہ وہ عملی زندگی میں وطن کی ترقی اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں گی کونوکیشن میں ڈگری حاصل کرنے والی طالبات کا جوش و جذبہ بھی دیدنی تھا تقریب میں طالبات کا کہنا تھا کہ یہ یادکار دن ہے ڈگری ملنے پر وہ نقابل بیان خوشی سے سرشار ہیں سلانہ کونوکیشن میں ڈگرییں ملنے پر طالبات نے خوشی کا اظہار کیا طالبات کا کہنا تھا کہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی سے کم نہیں اور طالبات نے اس بات کا اہد کیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا سکہ منوائیں گی لاہور میں ٹوین ٹاور کا منصوبہ شیرپاو بریز کے اطراف ارازی کی نشاندہی الڈی اے نے ڈی سی آفیس کو مراسلہ بھیج دیا وزیر آزم شہباز شریف کو دورہ لاہور پر بریفنگ دی جائے گی ملائشیا کے ٹوین ٹاور کی طرز پر جرمہ ٹاور بننا ہے ٹوین ٹاور کی تعمیر کے لیے ارازی منتقلی کے بعد دونوں طرف کی ارازی کی منتقلی کے بعد وزیر آزم کو بریفنگ دی جائے گی ٹوین ٹاور کی تعمیر کے لیے موزہ اچھرہ انیس کنال تیرہ ملے جبکہ موزہ میاں کی بتیس کنال آٹھ ملے سرکاری ارازی کی نشاندہی کی گئی الڈی اے نے ڈی سی لاہور کو موزہ اچھرہ کی انیس کنال تیرہ ملے جبکہ موزہ میاں میں بتیس کنال آٹھ ملے سرکاری ارازی کی منتقلی کا مراسلہ لکھ دیا ڈریکٹر ہاؤزنگ فائف الڈی اے نے ڈپٹی کمیشنر لہور کو ارازی منتقلی کا مراسلہ لکھ دیا مراسلے کی مطابق موزہ اچھرہ کی انیس کنال تیرہ ملے ارازی سینٹرل گورنمنٹ کی ملکیت ہے شیرپا برج کی دائیں جانب سرکاری ارازی پر محکمہ سینڈ ویو کی ورکشاپ ہے ڈپٹی کمیشنر نے مجاوزہ ارازی کی منتقلی کیلئے ہدایات جاری کر دی واسا کی بلنگ سسٹم اپ گریڈیشن شہریوں کے گلے پڑ گئی دو ماہ سے نئے کنیکشن کا حصول مشن امپوسیبل بن گیا سسٹم میں اپ گریڈیشن کے باعث دو ماہ سے ڈیمانڈ نوٹس زاری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے لہی مالی طور پر خسارے میں ڈوبا واسا نئے کنیکشن نہ دینے سے مزید ریمنیوں نقصان کر بیٹھا ہے واسا زرائے کے مطابق دو ماہ سے واسا لاہور میں نئے کنیکشن کی ڈیمانڈ نوٹس جاری نہیں ہو سکے زرائے کے مطابق ساٹویر تبدیلی اور اپ گریڈیشن کا بہانہ بنا کر نئے کنیکشن کا حصول بند کر دیا گیا ہے کنیکشن بندی سے سارفین کو شدید پریشانی اور مہکمے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ڈیپوٹی ڈیریکٹر ریمنیو فخر وٹو کا موقف ہے کہ سسٹم اپ گریڈیشن سے سینٹرل ڈیٹا سینٹر سے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے کا نظام متاثر تھا نئے کنیکشن اور ڈیمانڈ نوٹس کے حصول کو فعال کر دیا گیا ہے واسا حکام کے مطابق کل سے شہری معمول کے مطابق مکمل طور پر نئے کنیکشن اور ڈیمانڈ نوٹس حاصل کر سکیں گے